اسلام علیکم دوستو میں ہوں نوی چوبری اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینلل دوستو آج کی ویڈیو میں میں ایک نیا درات سیلر ایکاؤنٹ بنا رہا ہوں اور میں نے سوچا کہ چلو میں اس کی ایک ویڈیو ریکوڈ کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بہت سارے ایسے ایرر ہیں جو لوگوں کے پاس آ رہے ہیں اور لوگ ایکاؤنٹ بناتے ہوئے سٹک ہو جاتے ہیں جیسا کہ بینک کے ایرر ہیں فار ایکنپل جیسے آئیپن انویلیڈ ہے اس کے علاوہ آئیڈی اور ایڈریس کا ایرر آتا ہے پیکجنگ میٹریل کا آتا ہے تو تین چار طرح کے ایرر ہیں جیسا کہ یہاں سے ایکاؤنٹ بناوں گا اور آپ لوگوں کو وہ ایرر جو بھی آئیں گے سامنے آ جائیں گے اگر سامنے نہیں آتے تو جہاں وہ ایرر آتا ہے اور وہ کیوں آتا ہے کیا وجہ اس کی کیسے اس کو آپ صحیح کریں گے اور جس کی وجہ سے آپ کو مشکلات ہو رہی ہے ایکاؤنٹ بنانے میں اور کیسے آپ اپنا ایکاؤنٹ دراز کا کریئٹ کر سکتے ہیں بلکل کمپلیٹ ویڈیو ہے ویڈیو میں سمت کیجئے گا اور انشاءاللہ آخر تاکہ آپ سب سمجھ جائیں گے کہ دراز سیلر ایکاؤنٹ آپ کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ اپنے پاس دراز سیلر سنٹرز.دراز.پک کی ویب سائٹ اوپن کریں گے تو آپ کے پاس یہ ڈیش بورڈ سامنے آئے گا اور آپ نے یہاں سب سے نیچے بکا میں سیلر پر کلک کرنا ہے اور اس پر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ڈیش بورڈ آ جائے گا اب اس میں آپ کے پاس سیلنگ موڈ سیمپل ہیں اس کٹیگریز ہیں آپ دراز مال کا الگ سیلر ایکاونٹ بنا سکتے ہیں لوکل سیلر کا الگ گلوبل سیلر کا الگ اور ڈیجیٹل سولت کا الگ اب کروں گا آج لوکل سیلر کی تو لوکل سیلر آپ یہاں سے سیلیٹ کریں گے تو آپ جیسا کہ یہاں نیچے سائن اپ ایز لوکل سیلر پر کلک کریں گے بزنس کا اچھا یہاں زیادہ تر سب سے زیادہ لوگوں کے ساتھ یہ بھی پروبلم ہوتا ہے کافی میں آپ کو بتا دوں انڈیویجوال آپ کے اینائی سی پہ بنے گا اور بزنس اکاونٹ آپ کے بزنس کی ڈیٹیلز بے بنے گا آپ کے پاس اینٹی این ہونا چاہیے آپ کے پاس جو اور بزنس کے ڈوکومنٹر کو کمپنی ریجسٹر ہونے چاہیے جس کے ڈوکومنٹ آپ کو سرمیٹ کروانے ہوں گے تو ہمیشہ جو لوکل سیلر ہیں زیادہ تر جو سٹونرز وغیرہ جو سیل کرتے ہیں تو وہ انڈیویجوال سیلیٹ کرتے ہیں تاکہ اینائی سی کی ڈیٹیل مینشن کریں اچھا بزنس کرتے ہیں تو آگے بزنس کی ڈیٹیل مانگتے ہیں اگر کمپنی ہے تو آپ کمپنی کی ڈیٹیل ڈالیں لیکن موسٹلی لوگوں پاس کمپنی نہیں ہوتی تو وہ انڈیویجوال اینائی سی پہ بناتے ہیں تو آپ ہمیشہ یہاں سے انڈیویجوال سیلیٹ کریں اور جیسے انڈیویجوال سیلیٹ کریں گے تو آپ نے نیچے کانٹری سیلیٹ کرنا ہے اور یہاں آپ نے اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے یاد رکھیں کہ موبائل نمبر آپ نے ایک بار جو منشن کر لیا اور ایک شوپ بنا لی تو وہ موبائل نمبر دوبارہ آپ نہیں ڈال سکتے کسی دوسری شوپ میں اسی لیے میں بہت رہا ہوں کہ اگر بزنس سیلیٹ کر کے آپ نے آگے نکل گے تو پھر دوبارہ اس موبائل پہ آپ انڈیویجوال کا اکاؤنٹ نہیں بنا سکیں گے یہاں سے آپ نے نیچے اس کو سلائیڈ کو کرنا ہے آگے ویریفائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کنفرم کر کے اوکے کرنا ہے اب یہاں میرے پاس یہاں اس کا کوڈ آگیا ہے موبائل پہ اور یہ کوڈ یہاں پہ ڈالنا ہوں اور یہاں نیچے جو ہے اس کا پاسفرڈ ڈالتے ہیں اور یہاں یہاں پاسفرڈ ڈالتے ہیں اور نیچے پاسفرڈ کنفرم کریں گے اور یہاں نیچے ہم اپنا ایمیل ایڈرس میں نے ایک ایمیل ایڈرس آلیڈی بنایا ہوئا ہے اور یہاں پہ میں اپنا ایمیل ایڈرس ڈالتا ہوں اور یہاں نیچے سٹور کا نام ڈالتا ہوں میں اس کو ایگری کرتا ہوں اور میں سائن اپ کرتا ہوں سیلر سنٹر اوپن ہو چکا ہے آپ اوپر دیکھیں تو آپ کے پاس یہ آپ کو چار جو سیکشن ہے یہ آپ کو فل کرنے ہیں اور یہاں پہ ہی لوگوں کو سب سے زیادہ جو میں کرتا جاؤں گا ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا آپ کے ساتھ بگر کوئی پروپلم آیا ہے یا آیا گا تو آپ کو یہ سمجھ میں آجانا چاہیے کیا سے اس کو سول کرنا ہے اچھا کچھ لوگ کرتے یہ ہے کہ یہاں جیسا کہ ابھی یہاں میں آپ کو پر فائل میں جاتے ہیں پروفائل میں جا کے یہاں سو گو datے ہیں جیسا کہ یہاں نیچے آتے ہیں یہ یہاں نیچے تھے کہ یہ ادھر بزنس یہاں سے چیزیں مینچن کر کے سیو کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں دوبارہ ریسیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں سے آپ کو اللہ نہیں ہے چینج کرنا وہاں سے وہ خود کر لیں آپ جیسا کہ میں نے بزنس ایڈریس پہ کلک کرنا ہوں اور یہاں پہ ایکاؤنٹ ایڈریس بک پہ اور یہاں سب سے پہلے آپ نے اپنا ایڈریس ڈالنا ہے ہے اور اس کے نیچے سیلکڈ کرنا ہے یہاں سے آپ نے اپنی سیٹس سیڑ کرنی ہے جیساں سے آپ اپنا ایڈی آپ کریں گے جو آپ ٹھ disparities اس سے سیلکڈ کریں گے اس کے بعد ایڈیا آپ کا نیچے لازمی ہوگا تو آپ جیسا کہ میں یہاں سے اپنا ایڈی اڈی سیلکڈ کر لیتا ہوں یہ میں نے کیا اور نیچے میں نے اس کی location سیلکڈ کی اور اب ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ وہاںت سے ایڈریس ساری اور ایٹھنئر سر یہاں ان دونوں پہ ٹک ہے ایکچولی آپ اگر سیم جو ایڈرس آپ نے اوپر ڈالا ہے وہی ایڈرس آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ ٹک لگا لے دیں اور آپ ٹک ہٹائیں گے تو آپ کو ایک نئے ایڈرس کا اوکشن آجائے گا وہ آپ ایڈرس کرتے ہیں اچھا نورملی زیادہ تر جو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں وہ بہتے ہیں کہ یار ویر ہاؤس ایڈرس مجھے کوئی دراز کا ویر ہاؤس کا ایڈرس ڈالنا ہے یا ریٹن کا اچھلی ویر ہاؤس دراز کا نہیں ہے بلکہ آپ کا ریٹن ایڈرس جو آپ کا جہاں سے پیمال اٹھا کے ان کے ہاب میں بیٹھے ہیں آپ کے گھر کا ایڈرس یا آپ کی شوپ کا ایڈرس وہ ہے ویر ہاؤس ایڈرس اور ریٹن ایڈرس پہ اگر سیم رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ٹک لگائیں گے تو وہ ہی آپ کا گھر یا شوپ کا ایڈرس ہوگا جو آپ کا ویر ہاؤس اور ریٹن ایڈرس ہوگا اچھا اب یہ چیزیں ہم اس کوکے کرتے ہیں اور یہاں سے سب میٹ کرتے ہیں جیسے کہ سب میچن کر لیے اور میں یہاں سے جیسے سب میٹ کرتا ہوں تو اب اگلے سیکشن پہ آگیا ہم ویری فائی آئی ڈی انفرمیشن اچھا ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ ایڈرس میں زیادہ تر لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ اپنا ہاؤس نمبر نہیں ڈالتے اور ایڈرس کا پروبلم آتا ہے دیکھیں ہاؤس دیاتوں میں لوگوں کے پاس ہاؤس نمبر نہیں ہوتا وہاں کوئی ایسے گاؤں کا نام ہوتا ہے لیکن آپ اگر وہاں نہیں ہوتا تو آپ پھر بھی ہاؤس نمبر لازمی ڈالیں ایک گلی سے دوسری گلی کے بیچ میں جو بھی مکان ہوں میں آپ ان کو کاؤنٹ کریں اور جس نمبر پہ آپ کا آرہا ہے ایسے ہی آپ آئیڈیا لگا لیں کیونکہ ویسے وہاں کوریر میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پارسل کس کا ہے وہ آپ کو پچھا دے گا جو بھی آپ کا ریٹن ہوگا لیکن دھراز کے سسٹم اس کو ایسےپٹ نہیں کرتا بغیر ہاؤس نمبر کے ہاؤس نمبر یا شوپ نمبر یہ آپ نے لازمی ڈالنا ہے ایڈرس میں تو ایڈرس میں آپ کو انشاءاللہ کوئی پروبلم نہیں آئے گا اب جیسا کہ یہاں سے آگے آئیڈی ویریفیکشن پہ جاتے ہیں تو یہاں اب جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اب جیسا کہ میں یہاں سے سیلیٹ کرتا ہوں دیکھیں نائی سی آرہا اب اگر آپ نے وہاں سے پیچھے سے بزنس سیلیٹ کیا ہوتا ہے تو یہاں نٹین اور باقی ڈاکومنٹ کی ڈیٹیل آئی تو اسی لیے یہاں سے سٹاک ہوتے ہیں ایکاؤنٹ آلیڈی کریٹ ہو گیا ہے اب اگر ہم دوبارہ اس کو پیچھے جا کے بزنس کریں گے تو نہیں ہوگا ہمیں ٹیم سے بات کرنی پڑے گی تو پھر فوسیبلیٹی ہے ورنہ ہمیں نمبر چینج کرنا پڑے گا اس نمبر پہ ہمارا ایکاؤنٹ کریٹ ہو چکا ہے اب یہاں سے میں نائی سی سیلیٹ کرتا ہوں اور یہاں نیچے میں اپنا فرسٹ نیم مینچن کرتا ہوں اور میں ہیں یہاں سے نیچے فرسٹ نیم اور اپنا نائی سی نمبر اچھا اپنا نائی سی نمبر میں نے یہاں سے اس میں کوپی پیس کر لیا اور اب نیچے اپلوڈ آئی ڈی فرنٹ اور بیک سائیڈ اب جیسا کہ یہاں سے میں سیلیٹ کروں گا اپنا آئی ڈی کی فرنٹ پکچر اور یہ میں واسال ڈی کمپوٹر میں پڑی ہوئی ہے اور یہاں سے میں فرنٹ یہ اٹھا لیتا ہوں اور اس کو اپن کرتا ہوں اور یہاں میں نیچے اس کی بیک سائیڈ کی پکچر اٹھاتا ہوں اپنی نائی سی کی اور یہ بھی میں اپن کرتا ہوں اچھا ایک چیز اور بتا دوں کہ میرے نائی سی اردو میں ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے آپ اس کو لازمی دیکھیں کیونکہ زیادہ کار لوگوں کو ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے اور سب سے زیادہ ایک آئی ڈی اینڈ بینٹ ٹائٹل میچ نہیں ہوتا دونوں کا یہ سب سے زیادہ پروبلم آتا ہے اچھا آپ نے ہمیشہ یہاں دیکھیں میرے پاس تو یہ اردو کا ہے اور اس میں اردو میں نائی سی ہے اس میں انگلیش میں نہیں ٹائپ ہوئے جن کے پاس نیا گارڈ ہے تو اس میں انگلیش میں ہوتا ہے نام لیکن آپ ہمیشہ دیکھیں جو آپ کا نائی سی کا نام ہوگا وہ ہی آپ کے بینک پہ بھی ہونا چاہیے اگر بینک پہ آپ کا کپیٹل ہے اور آپ کو یہاں پہ سمال نہیں مینشن کرنا ہے اگر یہاں پہ آپ کا نائی سی پہ سمال ہے بینک میں کپیٹل ہے تو آپ نے بینک کا مینشن کرنا ہے کپیٹل میں آل ورڈ اگر آپ کا سٹارٹنگ کا اگر آپ کا جو جیسا کہ میرا یہاں دیکھیں تو میں یہاں بینک والے میں بھی کپیٹل ڈالوں گا کوشش یہ کریں کہ جو بینک میں ہے بینک سے سمت تاکہ آپ کو پیمنٹ کا مسئلہ نہ ہو دراز آپ کو یہ اپیشن نہیں لگایا گا کہ آپ نے یہاں سمال میں اور دور کیپٹل میں کیوں ڈالا ہے آپ کا ایکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہوگا جب تک آپ کا جو ٹائٹل ہے ایکاؤنٹ ٹائٹل اور آپ کا جو آئیڈی نیم ہے وہ بلکل سیم نہیں ہو بہت سارے لوگ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کبھی سپیس بیپ دیتے ہیں دونوں ناموں میں اپنے نام میں کبھی ڈال ڈال دیتے ہیں اور کبھی وہ ویج میں کوئی کیپٹل ویڈ ڈال دیتے ہیں تو بلکل سیم ہونا چاہیے دونوں ایکاؤنٹ ٹائٹل اور آپ کا آئیڈی تو تب جا کے آپ کو یہ آئیڈی ویریفیکیشن والے سیکشن میں آپ کو پروبلم نہیں ہوگا اب جیسا کہ یہاں سے میں اس کو سبمیٹ کرتا ہوں اور ہم آگے چلے جائیں گے دوسرے سیکشن پر تو یہ بھی ہو گیا ہمارا اچھا اب فیل اند بینگ انفرمیشن اچھا یہاں پہ آگے اب یہ وہی بات ایکاؤنٹ ٹائٹل جو میں نے پیچھے نام ڈالا تھا اپنے نائی سی پہ اور وہ ہی مجھے یہاں پہ ڈالنا ہے اچھا ایکچولی میرا جو بینگ کا ٹائٹل وہ اسی طرح ہے حالانکہ میرا اگر نائی سی پہ دیکھے تو اچھا میں انگلش میں نام ہی نہیں ہے وہ میں نے ایسے میچ کر کے ذا اگر وہاں میں نام چینج کروں گا تو یہ میرا ٹائٹل یہاں پہ ایرال آ جائے گا کہ بھئی آپ کا آئیڈی کا ٹائٹل اور آپ کے بینگ کا بینگ کا نام جو ہے وہ میچ نہیں ہو رہا تو یہ اس کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے اور اب یہاں سے دوسرا مسئلہ ہے آئی بین کا اب جب آپ موبائل سے ایکاؤنٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں مطلب یہ شو نہیں ہوتا یہ جو آئی بین ہے آئی بین نمبر شو نہیں ہوتا یہ آئی بین کا جو ابھی جیسا کہ میں یہاں پہ ٹائپ کر سکتا ہوں وہاں پہ نہیں ٹائپ کر سکتے آپ اچھا پھر آپ جب وہاں ایکاؤنٹ نمبر ڈالتے ہیں تو یہ ایرال آ جاتا ہے آپ کے سامنے ایک آئی بین انویلیڈ کا ایرال آ جاتا ہے تو آپ لیپ ٹوپ یا کمپورٹل سے کرتے ہیں تو آپ کے پاس دارے کا آئی بین کا اپشن آتا ہے اور نیچے ایکاؤنٹ نمبر آپ دیکھیں تو ایکاؤنٹ نمبر یہاں ہیڈن ہے ایکاؤنٹ نمبر میں مینچن نہیں کرتا یہاں مجھے اپنا آئی بین نمبر مینچن کرنا ہے اور آئی بین آپ کو کیسے ملے گا آپ اپنا جو چیک ہوگا جس جس کے کا آپ ٹائٹل ڈال رہے اوپر اس کسی بھی چیک کو آپ نیچے دیکھیں تو آپ کا ایکاؤنٹ نمبر آئی بین کا ساتھ ہوتا ہے جیسا کہ پی کے ون تری فائف ایکس ویز ایڈ تو پورا آگے آپ کا ایکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے اور سٹارٹنگ میں آپ کو پی کے کر کے اس طرح کا آپ کو اس طرح کا آئی بین نمبر آپ کو ملتا ہے تو یہ آپ اپنی چیک بک سے دیکھیں گے آپ کو مل جائے گا ویسے آپ اگر بینک سے بھی لیں تو بینک سے بھی اگر آپ کو چیک بک نورمالی چیک بک پہ ہوتا ہے آپ بھی یہ کوئی پریشانی مری بات نہیں ہے ویسے آپ بینک سے بھی لے سکتے ہیں آپ انٹرنٹ سے بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اپنی بینک کی ویب سائٹس ہے اب جیسا کہ میں یہاں پہ اپنا آئی بین نمبر مینچن کرتا ہوں جیسا پی کے ون فائی وڑا آگے میرا ایکاؤنٹ نمبر ہے یہ میں جیسا مینچن کرتا ہوں اور یہاں سے میں بینک کا نام سیلیکٹ کروں گا اور یہاں سے میں بینک کا برانچ کورڈ مینچن کروں گا برانچ کورڈ بھی آپ اپنی بینک سے پسا کر سکتے ہیں اور نیچے یہاں سے چیک کی کوپی اپلوڈ کروں گا چیک آلیڈ ہی میں نے سکرین شوٹ لیا ہوا ہے یہ اپلوڈ کر کے میں یہاں سے سبمٹ کروں گا اور یہاں سے میرا یہ سیکشن بھی کمپلیٹ ہو گیا کوئی ایرر نہیں آیا جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ بلکل ایسے پولو کریں گے آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہوگا انشاءاللہ اب آگیا ہے اچھا یہاں بھی ایک پروبلم ہوتا ہے لوگوں کو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو یہاں سے جیسے اس پہ کلک کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں آپ کے پاس پیکجنگ میٹریل کے لینک آگئے ہیں پیکجنگ میٹریل 1 پیکجنگ میٹریل 2 پیکجنگ میٹریل 3 آجا اب نیچے آرہا ہے آپ کے پاس کچھ نمبر منچن ہیں یہاں آپ نمبر ڈالتا ہوتا ہے اب ایکچولی لوگ یہاں سے سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا کریں یہاں لوگوں کو کیونکہ اب جیسا کہ میں آپ لوگوں کو یہاں بتا دیتا ہوں کہ جیسے میں اگر لینک پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ لینک پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں ویب سائٹ پہ آگئے اور یہاں پیکجنگ میٹریل کی ان کا اپنا سٹور اوپن ہو گیا اب یہاں سے میں اگر یہ سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کو آرڈر کرتا ہوں چار سو چیلیس میں سمال فلایر اب یہاں ایکچولی کرتے یہ ہیں کہ جو مطلب ایمیل ایڈرس ہوتا ہے کوئی اور ڈال دیتے ہیں یا ایمیل ایڈرس وہی ہوتا ہے اس کا پارور چینج دار دیتے ہیں تو آپ نے یہاں جو ایکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اب آپ نے اب یا کسی اور ایکاؤنٹ سے کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ نے پہلے کوئی دراز کا ایکاؤنٹ ہوتا ہے تو اس کو یہاں پہ لوگیں در کے وہ آرڈر کرتے ہیں تو پھر ایر آر آر آتا ہے ایر آر گیاتا ہے اب جیسے کہ میں پھر بھی ایر آر آ جاتا ہے وہ اس کو بھی میں پریقہ بتاتا ہوں کیسے ہوگا جیسے کہ یہاں سے میں اگر اب اپنا یہاں سے میں اپنا موبائل نمبر منچن کرتا ہوں جو موبائل نمبر آلریڈی میں نے دراز سیلر سنٹر پہ یوز کیا اب یہ اور یہاں میں اپنا پھول نم منچن کرتا ہوں اور یہاں میں اس کو سلایر کو ویریفائی کرتا ہوں اور ایس ایس پہ جو میرے پاس ویریفیکشن کوڈ آیا ہے اور وہ کوڈ یہاں پہ میں ڈالتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ پاسورڈ ڈالتا ہوں پاسورڈ بلکل سیم ہونا چاہیے جو سیلر سنٹر کا ہے اب اس کے بعد میں اس کو سائن اپ کر دیتا ہوں اچھا اب یہ سائن اپ ہو گیا ہے میرے پاس اور یہ یہاں پہ مجھے ایڈریس فول نم اپنا اب مجھے باقی ڈیٹیل بھی اس کی کمپلیٹ کرنی ہے اور فول نم اور موبائل نمبر اور یہاں پہ موبائل نمبر ڈالوں گا اور نیچے میں اپنا ایمیل ایڈر ڈالوں گا یہاں پہ موبائل نمبر منشن کرتے ہیں اور یہاں پہ ایمیل ایڈر ڈالتے ہیں ایمیل ایڈر وہی والا جو آر لیڈی میں نے سیلر سنٹر بنایا ہے اور یہاں سے وہی سیلیٹ کرتے ہیں جو جیسا کہ ہم نے سیلر سنٹر میں سیلیٹ کیا تھا اپنا حلاقہ اور پروونس وغیرہ جو بھی یہ ساری چیزیں اچھا ہے اب یہاں سے میں نیچے سے یہ کر لیتا ہوں اور یہاں ایریا اور یہاں پہ آپ اپنا ایڈر ایڈر ساریڈی میں نے کوپی کیا ہوئے تو میں اپنا ایڈر یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں کنٹرول وی اور یہاں سے میں ہوم سیلیٹ کرتا ہوں اور سیف کر دیتا ہوں اب جیسا کہ سیف کیا تو یہاں گیا اب یہاں سے جیسے میں آرڈر کروں گا اب دیکھیں پروسیڈ ٹو پے تو دیکھیں یہ ایرر آ گیا اچھے دراز کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں دراز سمجھ رہا ہے کہ میں کسٹمر ایکاؤنٹ سے آرڈر کر رہا ہوں حالی کہ میں سیلر نہیں ہوں اب یہ دراز کے سسٹم ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں ہوا اچھلی زیادہ تر لوگوں کا ہو جاتا ہے یہاں سے آرڈر لیکن اب یہ ہے کہ مجھے کیا کام کرنا پڑے گا کہ مجھے دراز ٹیم سے رابطہ کرنا پڑے گا ان کی ٹائمنگ میں ابھی جیسا کہ یہ رات کا ٹائم ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اب میں کل یہاں اسی سیلر سنٹر پہ لوگن ہوں گا اور لوگن کر کے میں پروفائلز میں جا کے ہیلپ سنٹر سے میں چیٹ پہ جاؤں گا اور وہاں میں بتاؤں گا کہ میرا یہ ایرر آ رہا ہے اس کا سکرین چھوٹ دوں گا تو پھر اس کے بعد وہ اس کو ایکٹیویٹ کر دیں گا تو پھر میں آرڈر یا پیکیجنگ میٹرییل آرڈر کر سکتا ہوں اچھا ہونا یہ ہے جیسا کہ میں یہاں سے یہ دیکھیں دیر آر نو آئٹم میں کارڈ کارڈ کو خالی کر دیا اب جیسا کہ میں یہاں سے دوبارہ آئے گے رہوں گا اور جو بھی میرا آرڈر نمبر ہوگا جب میں یہاں سے آئی بلائن پر بات کروں گا یہ اس کو اس مسئلے کو سولف کریں گے تو اس کے بعد جب میں آرڈر کروں گا تو جو آرڈر جنریٹ ہوگا وہ آرڈر نمبر مجھے یہاں نیچے مینچن کرنا ہے اس خانے میں جو نیچے والا ہے پلیز یوز یویر ریجسٹر سیلر ایمیلیٹر اچھا اب یہاں پر میں ابھی تو میرے پاس آرڈر نہیں ہے فور ایزمپل ابھی میں آپ کو بتانے کے لیے اس کو فیل کرنے کے لیے میں یہاں پر اپنا ایمیل ایڈر سی دال دیتا ہوں تو ہم اس سے آگے نکل جائیں گے لیکن کل مجھے اس میں آرڈر نمبر لازمی ڈالنا ہے جب تک میرے پاس یہ آرڈر نمبر نہیں ڈالیں گے تو میرے پاس لسٹنگ اپرووڈ نہیں ہوں گی تو میں یہاں سے ایمیل ایسے ڈمی میں اور اپنی ایمیل ڈالر میں میں سب میٹ کرتا ہوں تو اب دیکھیں میرا تقیبان سارے سیکشن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب میں گو بیک ٹو ڈیشبورڈ کرتا ہوں اور یہاں آپ دیکھیں گے بھی دیکھیں کوئی پینڈنگ نہیں ہے سب ہو چکے ہیں اب صرف پوڈیکٹ اپلوڈنگ کا سیکشن ہے جو میں پوڈیکٹ اپلوڈ کروں گا اور وہ اپرووڈ جب تک نہیں ہوگی جب تک میرے پاس پیکجنگ میٹریل نہیں آئے گا تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کے سارے کونسپٹ کریئر ہو گئے ہوں گے اور دو ہزار بائیس میں آپ درہا چلے ریکاؤٹ کیسے کریئر کر سکتے ہیں سب سمجھ میں آگیا ہوگا